بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر اپٹیمسٹ آج اتوار چودہ مارچ سال دوہسار اکیس سوی رجب المرجب سن چودہ سو بے آلیس ہجری کی انتیس تاریخ سری نگر سے شائع ہوئے اردو اخبارات کی سرکھیں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر میں ہوں افکام ازبان عمر افضل آگاز میں نظرالتیں ہن سرکھیوں پر جمعہ کشمیر پولیس کی طرف سے نامطلوب جنگجوں کی فرصت اجڑا سری نگر اور مضافات میں سرگرم سراغ دینے والوں کے لئے اعنام کا وعدہ شپین کے رابلپورا گاؤں میں جٹب کا آگاز جنگجوں اور فرسز کے درمیان گولیوں کا تبادلہ کمنڈر سمیں دو سو تین ملٹنٹوں کے محصور ہونے کا اندیشہ سوپور میں پولیس چوکی پر گرنٹ حملہ دو ایس پیو زخمی دماغے سے افرا تفری آگے بڑھتے ہیں ان سرخیوں کے ساتھ اکیس مارش کو ایک اور پالیمانی وفد کی کشمیر آمد ایس کے آئی سی سی میں اوار تقریب تیاریوں کو حتمی شکل قرآن مقدس کے خلاف وسیم رزوی کی ہر زدہ سرائی مسلمانہ نے جمعہ کشمیر میں شدید گم و گسہ کئی مقامات پر احتجاج توہین امیزہ ارضی مسترد کرنے اور رزوی کی گرفتاری عمل میں لانے کا زوردار مطالبہ جمعہ کے ناروال بازر میں دردو سالک حادثہ دو افراد حلاق چار زخمی امرنات یاترہ دوہزار اکیس کے لئے شیڑول جاری چھپن روز یاترہ اٹھائیس جون سے شروع ہوگی یکم اپریل سے ریجسٹریشن لیفٹنر گورنر منوچ سنہ کی سادارت میں میٹنگ تیاریوں کو حتمی شکل رزوی کی حرکت دہشتگردی کی طرح خطرناک پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر کے گرفتار کیا جائے درکشا اندرابی چار دنوں کے بعد برابارہ کا سلسلہ تھم گیا آج اور کل مزید بارشیوں کی پیش گوئی جہلی میں پانی کی سطح بڑھ گئی لیکن خطرے کے نشانات سے کافی نیچے کوویڈ انیس کی ان سرکھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں کرونا کے نینانوے نئے کیسز مزید تین افراد لکم اجل اب تک ایک ہزار نو سو چوہتر اموات ایک لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو پینٹیس متاثر ایک لاکھ چوبیس ہزار چھ سو اسی عالمگیر وبا کو شکست دینے میں کامیاب جہاز میں سفر کرنے کے لیے نئے رہنمہ خطوط جاری خلاف ورزو کی صورت میں ہو سکتی ہے سکت کروائی اب آخر پر یہ سرکھی کی بی جے پی کے سابق لیڈر اور مرکزی وزیر یشونت سنہ کانگریس میں شامل کہا ملک کو اس وقت نا خوشگوار حالات کا سامنا ہر ایک اراد ادارہ کمزور یہ تھی سرینگل سے شائع ہوئے اردو اخبارات کی خوش خاص سرکیاں اجازت چاہیں گے اللہ حافظ